شروع کرتی ہوں اپنے پاک پروردگار کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں شکر اللہ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین اور ابھی میں جا رہی ہوں ویکلی جو گروسری کی شاپنگ ہے اس کے لیے اور ماشاءاللہ سے جس دن یہ شاپنگ ہوتی ہے میرا دن جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف گزرتا ہے اور یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑا لیٹ ہی گھر سے نکلے ہیں اور صبح سے یہاں پر ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے بہت ہی پیارا موسم ہے یہاں کا اور سرتی ہے لیکن مجھے تو سرتی بہت ہی زیادہ پسند ہے آج کل یہاں سٹورز پر کافی زیادہ رونک بھی ہے کیونکہ یہاں پر بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے تہوار شروع ہو رہے ہیں تو اس کی تیاریاں چر رہی ہیں تو یہاں پر یہ چڑیاں دیکھ کر مجھے اپنا بچپن جو ہے وہ یاد آگیا اپنے بچپن کی ہمجولیاں یاد آگئیں اور یہ گانا بھی یاد آگیا کہ ساڑھا چڑیاں دا چمبائے بابو لسی اڑ جانا تو بہت ہی پیارا وقت تھا ہمارا بچپن کا اور ہماری جو ٹین ایج ہے وہ گزری ایسی جگہ پر جہاں پر ہماری دوستیں ہماری کزنس ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی وقت کے ساہ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے میری ماشاءاللہ سے تمام کزنس میری بہنیں اور میری جو دوستیں ہیں ماشاءاللہ سے اپنے گھروں والی ہیں اللہ باکہ ان سب کو اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں کوئی کسی کنٹری میں ہے اور کوئی کسی کنٹری میں ہے اور کوئی پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں رہتی ہیں تو بہت ہی کم وقت ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں کیونکہ ہر کوئی اب اپنا زندگی میں جو ہے وہ مصروف ہے اور اس کے علاوہ ہر کسی کے اپنے ماشاءاللہ سے بچے ہیں گھر ہیں سسرال ہیں تو ان سب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو کم وقت ملتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا لیکن بات کرنے کے علاوہ بھی بہت ساری کزنز ایسی ہیں جن کو کہ کبھی دس سال کے بعد ملنا جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے دیکھنا نصیب ہوتا ہے تو میری ایک کزن ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پر آئیں یوکے میں تو میں ان سے کوئی تقریباً سات آٹھ سال کے بعد دوبارہ ملی اور لاسٹ ٹائم میں ان سے لاہور میں ملی تھی تو اس طرح کا ٹائم آ چکا ہے جبکہ بچپن میں جو ہے وہ اتنا خوبصورت وہ وقت تھا کہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے نانا کے گھر جایا کرتے تھے چھٹیاں گزاننے کے لیے اور وہاں پر ساری کزنز جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی تھیں اور ہم مل کے جو ہے وہ ساری ساری رات ہم نے باتیں کرنی اور بہت ہی خوبصورت سا وقت تھا اور ہم مل کر جو ہے وہ جو مختلف بچوں کی کہانیوں والے رسالے ہوتے تھے وہ پڑا ہا کرتے تھے اور اس کے علاوہ مل کے ہم نے ککنگ کرنی اور مل کے ہم نے شاپنگ کرنی تو یہ ایک بڑا ہی پیارا سا وقت تھا جو ہم نے ایک ساتھ گزار ہے اور الفاظ میں میں اس وقت کو بیان نہیں کر سکتی یہ ایسی یادیں ہوتی ہیں کہ بس یہ جنہیں کبھی بھی بھلانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں کی شاپنگ بھی دکھا رہی ہوں اور یہ ہے کہ بس اللہ پاک سب کو اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رکھے اپنے اپنے گھروں میں آمین اور یہ یادیں جو ہیں نا یہ کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی ابھی مجھے میری فرینڈ ہیں تو ان سے کافی کم بات ہوتی ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی ڈاکٹر ہیں تو وہ لاہور میں ہوتی ہیں بہت ہی اچھی وہ بھی میری ایک دوست ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہمیشہ خوش رکھیں آمین تو یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی وہ وقت کیا آتا ہے کہ جب میں سکول میں پڑھا کرتی تھی تو جب بھی میں بینچ پر بیٹھتی تھی میں اپنے جو ساتھ والی سیڑ تھی وہاں پر بیگ رکھ لیا کرتی تھی کہ نہیں یہ تو میری فرینڈ کی جگہ ہے اور اسی طرح ہماری دوستیں بھی ہمارے لئے جگہ رکھا کرتی تھی تو کتنا ایک پیارا سا وقت تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لئے بھی بس ترست تھی کہ ہماری دوست کو ہمارے ساتھ ہی جگہ ملے لنچ بوکس ہم ہمیشہ شیئر کر کے کھاتی ہوتی تھی آپ کے ساتھ ایک بڑا مزے کا واقعہ شیئر کروں گی کہ میری ایک فرینڈ ہے تو وہ گھر سے اچار ایک لایا کرتی تھی میں نے خیر وہ چار نا دوبارہ زندگی میں ایک آر باری کھایا ہوگا اس کو شاید ڈیلوں کا اچار بولتے ہیں تو وہ بڑا مجھے مزے کا لگتا تھا تو وہ اپنے گھر سے نا سارا اچار میں سے وہ جو ایک مجھے مزے کا لگتا تھا وہ نکال کے لاتی ہوتی تھی نا اور میرے گھر سے انہیں جو بھی چیز مزے کی لگتی تھی میرے لنچ بوکس میں میں اس کے لئے وہ لے کے جایا کرتی تھی اور ہم پھر جو لنچ بوکس ہیں وہ آپس میں ایکسچینج کر لیا کرتے تھے تو بڑی خوبصورت سی یاد دیں ہیں پھر ہم بریک میں کٹھے بیٹھ کے سموسے کھانے گول گپے کھانے تو اب تو خیر مل بیٹھنے کا موقع ہی بہت کم ملتا ہے اور بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ کسی ایک عادی کزن کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے کسی ایک دوست کے ساتھ اور بڑی پیاری پیاری سی ہماری یاد دیں ہیں اور اس کے علاوہ جب شادیوں پہ ہم سب ایک گھر میں اکٹھی ہوتی تھی تو وہ بھی بہت ہی پیارا سا ایک وقت ہوتا تھا تو اللہ پاک ہماری سب میری جتنی بھی بچپن کی ہم جولی ہیں جہاں جہاں بھی ہیں اس دنیا میں ان سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں یہ وہ رشتے ہوتے ہیں اگر کزنز ہیں تو خونی رشتے ہیں اس وجہ سے ان سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جو ہماری دوستیں ہوتی ہیں ماننا ان کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہوتا لیکن ان کے ساتھ بھی ایک ایسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایک ایسی پیار ہوتا ہے لگاؤ ہوتا ہے کہ بس جو زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور یہ جو رشتے ہوتے ہیں احساس کے پیار کے یہ خونی رشتوں سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ یاد آتی ہے یہاں پر اپراد میں رہتے ہوئے اپنی دوستوں کی گزنوں کی اور ہمیشہ ہر وقت وہ ہماری ساتھ ہی ہوتی ہیں ایک طرح کی اور ہماری یادوں میں ہماری دعاوں میں تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی تھوڑی سی ہمجولیوں کے ساتھ جو میری یادیں تھی ان کو شیئر کرتی ہوں اور ماشاءاللہ سے ساتھ ساتھ میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں بارش جو ہے وہ ہو کر ہٹی ہے تو بہت ہی ایک خوبصورت سا یہاں کا موسم ہو رہا ہے تو میں آج اپنی دوستوں کو کزنز کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ آج کا ویلوگ میں ان کے نام کرتی ہوں اور میری کزنز کو میرے بچپن کو اور میری تمام دوستوں کو یاد کرتے ہوئے مجھے ایک گانہ یاد آگیا اس کے کچھ شیئر میں آپ کو سناتی ہوں میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آگئے میرے بچڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی میرا بچپن کسی مول لا دے کوئی بہت ہی پیارے یہ الفاظ ہیں اور کسی نے بڑے خوب کہے ہیں کہ یہ وقت جو ہے نا یہ کسی بھی مول میں کسی بھی دام میں واپس نہیں آتا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے چاہوں گی اجازت مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں ہمیشہ سب کو خوش رکھیں سب کے لئے سانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ کے لئے سانیاں پیدا کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ